بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسران یہودیوں کے نامور لوگوں میں مخیرک ایک متبہر آلم تھے علم کی دولت کے ساتھ ساتھ بڑے دولت مند اور غنی تھے خجوروں کے بڑے بڑے نخلستانوں کے مالک تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صفات جن کا ذکر انہوں نے اپنے کتابوں میں پڑھا تھا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصاف اور اپنے علم کے ذریعے پہچان لیا لیکن ان پر ان کا دین غالب تھا اور اپنے مذہبی تاثب کے باعث اسلام لانے سے ہج کچاتے رہے وہ غضوہ احد تک زندہ رہے جنگ احد ہفتے کو واقع ہوئی تھی اس دن انہوں نے مہر سکوت توڑ ڈالی اور انہوں نے یہودیوں سے کہا ہے یہودیوں اللہ کی قسم تم بخوبی واقف ہو کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا فرض ہے یہودیوں نے کہا آج تو ہفتے کا دن ہے اور ہمارے مذہب میں ہفتے کی دن جنگ ناجائز ہے مخیرک بولے تمہارے لیے کوئی ہفتہ نہیں ہے تم محض بہانہ سازی کر رہے ہو پھر اس نے اپنے ہتھیار لیے اور نکل گئے یہاں تک کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کی اور اپنے قوم کو وسیعت کی کہ اگر میں آج مارا جاؤں تو میرا سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے وہ جو چاہیں کریں سنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے نہایت بہادری سے جنگ لڑی اور شہید ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا مخیرک یہودیوں میں سب سے بہتر ہیں پھر سارا مال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ نے مدینہ کے لوگوں کو صدقہ کر دیا ناظرین اس بات پر اختلاف ہے کیا وہ اسلام لاکر مسلمان ہو کر جنگ لڑے یا بحیثیت یہودی رسول اللہ کا ساتھ دیا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری ہے نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک تمام ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ